موسیقی 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 ملی ستحاد المسلمین کے مہراشنہ کے عراقین اسمبلی مہترم جناب امتیاز جلیل صاحب مہترم جناب واریس پتھان صاحب حضر آباد سے تشریف لائے رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب موسیقی ممبئی کے ملی ستحاد المسلمین کے عراقینِ بلدیا صدر مطمدین مہیوان ملی ستحاد المسلمین مزرگانی ملک میرے غیور نوجوان ساتھیوں میری زدہ اور باور بہنوں عزیز دوستوں اور مزرگوں میں سب سے پہلے آج کے اس جلسے تحافظ شریعت میں جو تمام مولانا نے اس جلسے میں شرکت کی میں ان تمام علماء کرام کا مشایخینِ عزام کا ان کا تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا خیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے اور اس جلسے تحافظ شریعت سے خطاب کیا اور اپنے بصیرت و فروز خطابات کے ذریعے ہم تمام کو شریعت کی اہمیت میں اس کا دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اس اتحاد کو اور مضبوطی عطا کریں اور ہم اس اتحاد کی طاقت اور خوت کے بلووتے پر ہم اپنی شریعت کی حفاظت کرسکیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہمارے ملک میں خاص طور سے پچھلے دو ڈھائی سال سے ایک پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے ہندوستان کے ہندوستانی عوام کوئی بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے یہ پرپاگنڈا اس لیے ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہفتے میں دو یا تین دن برابر کسی نہ کسی ٹی وی چینل پر بحث واحثہ ہوتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی اسلام میں عورتوں کو مسابات نہیں ہیں یہ حقوق نہیں دیے جاتے اور دیگر اپنائے وطن کو پیغام دیا جاتا ہے کہ بڑی عورتوں کو دبایا جاتا ہے اسلام میں عورتوں کو آگیا نے نہیں دیا جاتا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں ہمارے ہندسطان کے ہمارے ہم وطنوں سے ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمارے آلہ ذات کے ہندو بھائیوں سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ غلط فہمی یہ آپ کے دماغ میں ہے کہ اسلام میں عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی ہم ان تمام لوگوں سے جو اس طرح کا جھوٹا پروپوگنڈا کرتے ہیں میں ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں بلکہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں وہ کونسا مذہب تھا جس نے ایک عورت کو اپنے باپ کی جائدات میں حصہ اتا کیا یہ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اسلام کے اسلامی عباہت مذہب تھا اور ہے جس نے عورت کو اپنی باپ کی جائدات میں حصہ اتا کیا اور پھر وہ کونسا ایسا دنیا کا خائد ہے دنیا ایک بہت ترقی کر چکی چاند پر جا چکی سمندر کی خاک میں جا کر ہم چھانبین کرتے ہیں جسم کے سیلس میں ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈی این اے کس کا ہے ہم ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی بتاؤ ایسا کوئی خائد ایسا کوئی فلسفہ جس نے یہ کہا ہو کہ جنت کی خوشبو بیٹیاں ہوتی ہیں بچیاں ہوتی ہیں بتائیے آپ کیونکہ آئے دن ہم پر انگلیاں اٹھاتی ہیں الزامات لگاتے ہیں کس نے کہا تھا یہ چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تھا ہم ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر گھر میں روشنی کی جاتی ہے تو کس نے کہا تھا کہ جب ایک گھر میں روشنی دیکھی گئی تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں روشنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر دیکھو اس گھر میں روشنی اس لیے کی گئی ہے کہ اس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی گھر میں روشنی ہو جاتی ہے جب ہمارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں کس نے کہا تھا ہم تمام ان لوگوں سے جو آئے دن اسلام پر انگلیاں اٹھاتی ہیں میں ان کو چیلنز کر رہا ہوں آپ بتاؤ ہم کو اگر آپ کا پسند کا کوئی خائد ہے آپ کا کوئی پسند کا فلسفر ہے آپ کا کوئی پسند کا انٹرلیکچول ہے آپ کا کوئی پسند کا کوئی بھی شخص ہو جس نے یہ کہا ہے کہ جس ماں نے اپنی تین بیٹیوں کی شادی کی اس کو جنت عطا کی جائے گی بتاؤ آپ کہاں پر کس نے کہا تھا یہ رشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بھائی علماء اکرام کی موجودگی میں بڑی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جنت کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کانٹوں کی وادیوں سے گزرنا پڑتا جنت کے لیے خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑتا جنت کے لیے تلواروں کے نیچے اپنی گردنیں کٹانا پڑتا جنت کے لیے آنسووں کا سیل روان بنانا پڑتا جنت کے لیے اپنے گناہوں کے اقرار کا وادیوں سے گزر کر جنت ملتی ہے اور یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو ماں اپنے تین بیٹیوں کی شادی کرتی ہے اس کو جنت عطا کی جاتی ہے پھر ہم بے اولیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی بیٹی کو باپ کی جائدات میں برابر کا حصہ نہیں ملتا تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو میں نے اپنے استاد محترم سے مثال سنی انہوں نے مثال میں یہ کہا کہ اگر کوئی باپ کا انتخال ہو جاتا ہے اور اس کے پاس پندرہ ہزار اکیے چھو کر جاتا ہے پھر اسلام کیا سکھاتا ہے شریعت کیا کرتی ہے یہ کہتی ہے کہ پندرہ ہزار ہے تو پانچ ہزار بیٹی کو ایک بھائی اور بہن ہے تو پانچ ہزار بیٹی کو چلے گئے پانچ ہزار ماں کو چلے گئے اب پانچ ہزار اس بیٹے کے پاس ہے اب بیٹا کیا کرنا ہے شادی نہیں ہوئی جب بیٹا شادی کرنے جائے گا تو پانچ ہزار مہر دینا پڑتا بیوی کو تو میرے بھائی ہم مردوں کے پاس رہتا کیا پوری ہماری عورتوں کے پاس چلا جاتا آپ کے پاس کتا رہتا بتاؤ میں آپ کے پاس کیا کیا ہوتا بتاؤ میں میں بتاؤں کہ رات میں نو بجے پھر میرا ہی ذکر عام شروع ہو جائے گا ٹی وی پر کہ انہوں نے بھڑکا واشن دیا تھا یہاں پر اسی لیے صرف کہہ رہا ہوں اگر تم کل یہ اس کا جھڑ لاؤ گے تو پھر تمہارے بارے میں پوری داستان کھول کھول کر بیان کروں گا ہر چیز کھول کھول کے بیان کروں گا مگر صرف ہندوستان کی ہندوستانیوں میں مسلمانوں کے تعلق سے ایک نفرت کو پیدا کرنے کے لیے کہ ان پر ظلم ہوتا ان کو انصاف نہیں کیا جاتا اور پھر بات کرتے نہیں یہ مسلمان بہت شادیاں کرتے ہیں دو دو تیم تیم چار چار شادیاں کرتے ہیں میرے بھائی انیس سو ساٹھ میں ایک سروے ہوا تھا حکومت ہند کی طرف سے سروے ہوا تھا جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ہندو بھائیوں میں اور مسلمان بھائیوں میں جو انیس سو ساٹھ کا سروے بتا رہا ہے کہ دوسری بیوی رکھنے کا پرسنٹیج برابر تھا میں آج مستر موڈی سے کہہ رہا ہوں آپ بھی کرا کے دیکھو کس کے کتے بیویاں گھر میں ہیں کس کو دو ہے تین ہے چار ہے کرائیے سروے آپ گورنمنٹ آف انڈیا سنسس کرائے اور پورے دیش کے سامنے رکھ دیں ہر چیز میں کہ بھئی آپ کی حد تو یہ ہو گئی کہ کبھی کبھی ہم سے پوچھ لیتے آپ کی کتے بیویاں ہیں میں بولا آپ کو کیا فکر ہے میرے گھر میں کیا ہو اور آپ کو کیا ضرورت ہے نہیں میں ہمارے کو جاننا چاہ رہے آپ کو کتے بیویاں ہیں میں بولا الیکشن کمیشن میں جب میں الیکشن لڑتا ہوں تو نومینیشن فارم میں لکھتا ہوں وہ پڑھ لو تم بولی اس پہ مل جائیں گا میلے مل جائیں گا میلے نا صرف ملیں گا بلکہ میں تم کو ایک بھی بتا رہا ہوں کہ وہ بیوی میرے گھر میں رہی تھی اب جو لکھتے اور ان کے ساتھ دلے میں نے رہی تھی تم ان سے پوچھیں گے بولے بن کرو مائک بن کرو یہ کیا بولے اعلام کو معلوم ہے ہم کہہ رہے ہم ہے کریں ایک ہی ایک ہی ہے ایک میں ہی پریشانی ہے بھائی ایک کوئی انصاف کرنا بہت مشکل ہے کوئی میرے سے پوچھیں آپ اتنی بھڑکاو پھاشن کیوں کرتے میلے اس لیے کرتا ہوں کیونکہ گھر میں نہیں بول سکتا تمہارا کو سنانے بولتا ہوں گھر میں آواز ہی نہیں نکلتی ہماری اور میری آواز سن رہے ہوں گے درخوش بھی ہو رہے ہوں گے ہاں صحیح بول رہا ہی نے یہ ہمارا حال ہے اور آپ بولتے نہیں انہوں چار چار کرتے ہیں یہاں پر ایک لطیفہ یاد آیا مجھے دمشق میں سیریہ میں ایک شیخ تھے بہت پڑے ان کے چار بیویاں تھے ایک بیوی کا انتخال ہوایا تو تجفین کو گئے اور تجفین سے واپس آئے واپس آنے کے بعد دوسرے دن انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلا کہ بولی میاں ایک اور کرنا ہے وہ بولی حضرت کلی ہوا نا بولی کیا کرسی کے ایک پہیاں نکالے تو کرسی رہ سکتی کیا برابر مگر یہ جوک ہے ریالیٹی نہیں ہے ورنہ کل چلا دیں گے نوو جی نیشن وانس ٹو نو انہوں مزا خود آئے ہم ایک میں پریشان ہیں ہم کیسا بیلنس کرتے ہیں ہمارے کو معلوم جس کے پاس نہیں ہے ان کو تو فکر ہی نہیں ہے اس واس سے انہوں جا جاتے ہیں ہر ایک سے گلے لپیٹ لیتے ہیں ہوئی پریشانی مگر ہم کوئی نشان آکے نہیں آپ لوگ انصاف نہیں کرتے کیا انصاف نہیں کرتے بتاؤ آپ نہیں آپ ٹرپل طلاق کے اوپر اچھا ٹرپل طلاق کیا ہے ٹرپل طلاق بتائیں آپ 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 کو جان کر حیرت ہوگی کہ حکومت موڈی سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم عورتوں کو مسلم عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے میں چیلنج کر رہا ہوں موڈی سرکار کو کہ سپریم کورٹ کا اگس دوہزاز سترہ کا جو ججمنٹ آیا اس پورے ججمنٹ میں ایک مرتبہ خالی جنڈر جسٹس کا لفظہ کہیں پر اس کے بعد جنڈر جسٹس کا استعمال نہیں ہوا آپ بتاؤ جنڈر جسٹس ایک ہی مرتبہ آپ بتاؤ کہاں پر ہوا دوسرا میرا سوال مسٹر موڈی سے یہ ہے کہ اگر خدا ناقاست ایک خانون بنتا ہے تو کیا آپ لکھے دینے تیار ہے ہندوستائن کے تمام دیش باسیوں کو کہ بھائیوں بھائنوں اس کے بعد ٹرپل تل لاک نہیں ہوگا وہ بھی نہیں لکھے دینے تیار ہے آپ ٹرپل تل لاک کے بارے میں اتنی ہمدردی ہے ان کو کہ مسلم قواتین سے انصاف کرنا اور کیا بولتے خانون بنانا ضروری ہے ورنہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد ساٹھ واقعات ہو گئے اسی واقعات ہو گئے ہندوستان کے وزیر آزم میں بڑی عدب کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گھریانہ میں آپ کی سرکار ہے چیف منسٹر خطر ہے چھے دن میں آٹھ عورتوں کا ریفوہ جس میں ایک عورت کی جان لے دی گئی آپ ایک بھو نہیں کھولتے وہاں پر ان عورتوں سے کیوں ہمدردی نہیں ہے آپ کو چھے دن میں آٹھ عورتوں کی عزت نوٹی گئی کچھ نہیں بولتے وہاں پر کیونکہ وہاں پر آپ کی سرکار ہے اور پھر اگر کوئی یہ مستر موڈی ہے بولتے خانون بنے گا ضروری ہے اگر خانون بنانے سے سماج کی برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا تو مستر موڈی پھر یہ آداد و شمار کیا ہے بتائیے آپ ہندوستان میں دو ہزار پانچ سے دو ہزار پندرہ تک جو ڈاوری کے جس ہوئی ہیں جہز کے نام پر عورتوں کو مارا گیا کتنی ہے ایٹی ایٹ تھاؤزن فور سکسٹی سیون دو ہزار پانچ سے پندرہ تک یعنی دس سال میں ایٹی ایٹ تھاؤزن فور سکسٹی سیون ہندوستانی خواتین کی جان گئی ہے جہز کے نام پر اور ایوریز نکالیں گے تو باویس عورتیں روز مرتی ہیں آپ خانون بنائے ڈاوری کا رکیے نہ جا کے آپ تو بار تھاکرے کے بعد ہندو ہردے سمرات ہیں رکیے نہ آپ کیوں نہیں رکھ پاتے دو ہزار سولہ میں دو ہزار سولہ میں ایک ہزار تین سو پچپن عورتوں کو مارا گیا جہز کے نام پر خانون ہے خانون کا اثر کیوں نہیں ہو رہا پھر کیوں اثر نہیں ہو رہا خانون کا ہمارے حلق میں ہم نے خانون بنایا جب دلی میں ہماری ایک بہن میر بہا کی عزت لوٹی گئی اس کی جان لے لی گئی ہم نے خانون بنایا کہ کیاپیٹل پنیشمنٹ ہوگا پھاسی کی سزا دی جائے گی آپ کو معلوم خانون بننے کے بعد عادت و شمار انسی آر بھی کیا ہے ہر دو گھنٹے میں پانچ عورتوں کی عزت لوٹی جاتی ہے پورے ہندوستان میں خانون ہے ہمارے پاس اب جب میں یہ کہتا ہوں تو ہمارے بی جے بی کے لوگ پھکار کے خانون نکال دے نہ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ بھائے خانون سے سماز کی برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا انسان مرد جو حیوان بن چکا ہے اس کو انسان بناؤ آپ بناؤنا انسان آپ کیسے بنائیں گے انسان اس کو آپ بہے بڑے آپ کے لوگ بڑے بڑے لوگ آپ کے کیا کیا کپڑے پہنتے لال پیلے سب پہنتے عورتوں کا استحصال کیے کیا کریں گے ان کو آپ تو خانون بنانے سے معاشرے اور سماز کی برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا اور پھر مستر وڈی بلتے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ میرے بھائی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ سرکار صرف جھوک کا سہارہ لے کر ایاری اور مکاری کا سہارہ لے کر اب انہیں ایک ہندو توا کے ایجنڈے کو آگے لے جانے کے لیے موسیقی مجھے ہمارے کے لئے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحل بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحل بسم اللہ الرحمن الرحل بسم اللہ الرحمن الرحل بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحل بسم اللہ الرحمن الرحل اور بزرگوں پیپل تلاف کے بارے میں ایک اور بات جو کہی جاتی ہے خود ان کا سروے ہے مومبائی میں ایک بھارتی آنسلی مہیر آرگل ایسے میں اس میں جو بڑے خلیب ہیں مطروں کے اندوستان کے رضیر آزم ان کے بڑی خلیب ہیں بہت خلیب ہیں اور پھر بار بار میں بولتے ہیں قرآن میں لکھائے گا قرآن میں لکھائے گا محترمات قرآن میں یہ بھی لکھائے اگر کوئی مسلمان غیر مسلم سے جادی کرتا ہے وہ زنا ہے بتاؤ آپ اس پہ کیا جواب دیں گے بولیں گے تم ذاتیت پہ چلے گئے تم میری شریعت پی آرے تو پھر مقابلہ اسی ہوگا اور ان کا سروے کہتا ہے ان کا سروے یہ کہتا ہے میرے بھائی کہ انہوں نے سروے کیا ایک سو ستران مسلمانوں کا سروے کیا جس میں صرف ایک کیس لکھا جبود اللہ کا آپ بتائیے پھر یہ اتنا بڑا تنفان کس لیے کھنا کیا گیا اور پھر پورے ہندوستان میں جو دارو لفتا ہے پچپل دارو لفتا ہے جس میں تین لاکھ چالیس ستار دو ست شے فتویں کیے گئے ہیں اور ان فتووں میں کتنے فتویں فتویں ستار دے گئے صرف چھس سو پچاس تو مسئلہ نہیں ہے یقینن گناہ ہے تمام علماء کرام نے کہا کہ گناہ ہے اس طرح سے اپنی بیوی کو تلاق مد دیجیا اگر کوئی دیتا ہے تو اس کا گناہ ہے اور پھر پسک پر صلی اللہ بورد نے یہ بھی کہا ہے کہ گرگر اس طرح سے تلاق دیتا ہے تو اس کا سماجی بائی کاٹ کیا جانا چاہی گی میرے بھائی سماجی بائی کاٹ کیا جانا چاہی گی یہ قام پوری مسلم انہماں مشاہدی معصرہ کر رہا ہے جو کلتا اللہ کو ختم کیا جائے اور انسان اللہ تعالی ختم ہو کر رہے گا مگر خانون کیوں بنایا جا رہا ہے آپ خانون کیسا خانون ہے کہ سیکشن فری یہ بولتا ہے مسٹر موڈی کا خانون یہ بولتا ہے کہ سیکشن فری کہ اگر کوئی مسلمان مر اپنی بیوی کو اس طرح سے تلاق دے گا تو تلاق نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے بھی یہ نہیں کھا سیکشن فور میں موڈی صاحب یہ ہو رہے کہ اس کو تین سال کی سزا دی جائے گی جب شادی نہیں ٹوبتی تو کیس سزا کس بات کی مسٹر موڈی سزا کس بات کی آپ تو فرپ بڑے سائنٹیز بھی ہیں آپ تو اکنے بڑے ادنی ہیں موڈیسگن کے وزیری آزم کہ بمبائی میں ریلائنس ہسپیٹل کے اناغریشن میں آئے تو مسٹر موڈی نے سائنس دانوں کو پریشان کر دیا مسٹر موڈی نے کہا کہ دعا خانے کے اناغریشن کے دن موڈی نے کہا کہ ہمارے پاس تو پلاسک سرجری پانچ ہزار سال پہلے آگئی تھی کہاں انہوں نے آپ جا کر پڑھو یہی ریلائنز کا ہسپیٹل کیفتہ میں کہا کہ ہمارے پاس تو پلاسٹک سرجری پانچ ہزار سال پہلے آگئی مسٹر موڈی اگر یہ بات سچ ہے تو پھر گوراکپور میں بچے گیس سیلنڈر کے آکسیڈن کے لیے کیوں مر رہے ہیں اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ملیریا کے نام پر ہمارے بچے کیوں مر رہے ہیں مہر وزیری آزم سائنٹس بھی ہیں آرے کہ جب شادی ڈیزال بھی ہوتی تو پھر سزا کس بات کی اور پھر یہ خانون یہ بولتا ہے یعنی بل یہ بولتا ہے اگر کوئی مسلمان مرک اچھا حیرت انگیز بات کی ہے کہ اگر کوئی محس ورز کریے محس بیلڈنگ کے سامنے سے گیا اور میں یہاں سے سنا طلاق طلاق کیا آواز آئی میں جا کے اسپیٹرہ صاحب بول سکتا ہوں پی آئی صاحب یا بیلڈنگ سے یہاں سے آواز آئی پی آئی صاحب اس پر ایف آئی ریزسٹر کر لے انہیں گیا دبائی کو میں نے جیل کو چلا گیا بغیر کچھ اس کے اچھا وہ آکے بولے گا بھی ارے بھائی میں ہنفی ہوں میں ہنفی نہیں ہوں میں اہلی عدیس ہوں تیس فیٹرہ صاحب بولے گا میرے کو نیمان ہوں ہنفی اہلی عدیس کیا ہے تو جا پولی کوٹ میں جا کے بتا چلا گیا ہونے اچھا یہ بل یہ بھی بھول رہا کہ جیل میں جا کر اپنی بیوی کو کوئی سبسسسنس الاؤنز دے گا کوئی جیل میں جا کے الاؤنز دیتا الٹا انہیں بولتا بیوی کو ایسے بجماز قسم کے مرد ہیں بعض جو بولتے ارے اپنا زیور بیج کے نکالنا میرے کو وکیل کو لگانا بیل پر نکالنا جیل میں بڑھ کے انہیں الاؤنز دیں گا بیوی کو اچھا یہ بل یہ بھی بولتا ہے کہ میں اگر کوٹ میرے کو سزا دے دیا میں تین سال کے بعد جب واپس ہوں گا تو میری شادی برخرار ہے یعنی وہ عورت اٹکی بھی رہنا اس کے وہ مسلم عورت نکل دا نہیں تین سال تک موصوف جیل میں بیٹھ کے چکی پیسیں گے اور وہ عورت پریشان نہیں یعنی مقصد کیا ہے اور یہ کیوں یہ بل آٹیکل فورٹین اور ففٹین کا وائلیشن ہے ہندوستان کے کانسٹیوشن کا اس لیے وائلیشن ہے کیونکہ اگر مجھے اس خانون کے تحت گرفتار کیا جائے گا اگر یہ خانون بنتا ہے اور کسی غیر مسلم کو دوسرے خانون میں گرفتار کیا جائے گا اور کوٹ سزا دیتی ہے تو اس غیر مسلم کو ایک سال کی سزا اور مجھے تین سال کی سزا ہندوستان کے وزیراعظم لیا آپ کی نفرت اور جبر نہیں ہے تو کیا ہے بتاوا کہ اگر مجھ پر یہ خانون لگے گا تو تین سال اور غیر مسلم پر لگے گا تو ایک سال کہ یہ وائلیشن نہیں آرٹیکل فورٹین اور ففتین کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا آپ بتائیے کہ کہاں سلار اچھا اور علماؤں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی مرد واقعیتاً حقیقتاً یہ کہا ٹرپل تلاف دیا تو پولیس ٹیشن میں جا کر پی آئی کے سامنے کہے گا نہیں صاحب ایک ہی مرتبہ بولا وہ انسپیکٹر کو کیا معلوم بچارے کو وہ لگا یہ کیا ہے تین بار ایک بار بولا نہیں بولا نہیں انسپیکٹر صابر ہی نہیں تو جا اندر آپ چلے گئے جیل میں چلے گئے وہ مرد جو گناہ کرتا ہے تین بار بول کر وہ اب کیا کرے گا اس کو حکومت موقع دے رہی ہے کہ تم اور عورت سے نائنصاف کر وہ نوہ دن انتظار کرے گا اس کے بعد بولا خیر پتم یہ خانون بنا رہے اس میں عورتوں کا انصاف کہے تو عورتوں سے نائنصافی ہے میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ اگر آپ میں اگر اتنی محبت ہے مسلم قواتین کے تعلق سے تو آپ دو ہزار کور کا بجٹ نکالو اس بجٹ میں اور دو ہزار کور کا بجٹ صرف ان مسلم قواتین کے لئے مختصص کر دو آپ جن کو مسلم مرد رپل تلاق دیتی ہے مستر موڈی میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ دو ہزار کور کے بجٹ کا الوکیشن کریے اور مہانہ ہماری بہنوں کو پندرہ ہزار دیجئے آپ دیش کے لوگوں کو پندرہ لاکھ نہیں دے سکے کم سے کم پندرہ ہزار تو دے دو وہ بھی نہیں کریں گے وہ بھی نہیں کریں گے صرف ہوائی باز جملے باز خالی بہے بڑی باتیں کرنا اور مسکرہ کر چلے جانا آپ بتائیے پھر عورت کا انصاف کہاں سے ہوگا اگر اس ملک میں انصاف چاہتی ہے لوگ پچھتے پھر مسلم عورت کو انصاف کیسے ملنا 498 AIPC کرولٹی کا سیکشن وائیڈ ہے دومیسٹک وائلنس کا سیکشن 2022 125 CRPC مسلم میرے جیک نائنٹی نائٹی سے کتنا خانون ہے استعمال کرونا آپ کون روکر آپ کو نہیں مسلم عورتوں کے انصاف کرنا اندوستان کے وزیری آزم آج آپ کا ایک ایجنٹ کی حرکت کیا میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں مسٹر موڈی اگر آپ کو مسلم عورتوں سے تین انصاف کی آپ بات کرتے ہیں تو گجرات کے الیکشن میں آپ نے ایک مسلم عورت کو ٹگٹ نہیں دیا نہ مسلم مرد کو دیا نہ عورت کو دیا پھر آپ کی کونسی محبت ہے یہ نہیں وہ چھوڑو وہ تو اب فیروز اللغات میں ایک نئے لفظ کا ایجاد کہنا پڑے گا ان کو وہ بولنا بھی ان کی تعریف ہے ایک کو بھی ٹگٹ نہیں دیا گجرات میں آپ میں مسلمان مہیلاؤں کا ہم درد ہوں ارے آپ ٹگٹ نہیں دیے آپ کے پاس دو سو اسی ایم پی ہے ایک مسلمان نہیں ہے آپ کے پاس میں مسلم عورتوں کا ہم درد ہوں کہا کہ ہم دردیں آپ دو سو اسی تمہارے ایم پی ایک بھی نہیں ہے گجرات میں ایک کو بھی ٹگٹ نہیں دیے اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ انڈین ایکسپرس اخبار نے ایک ریپورٹ دی ہے ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ مسٹر موڈی کے پاس کل جو ایمیلیز ہیں پورے ملک میں خریب کچھ تیرہ سو کے خریب ایمیلے ہیں اس میں کتے مسلمان ہیں صرف چار اب آپ بتائیے کہ جس کے پاس مسلمان ایمیلے ایم پی نہیں ہے وہ ہمارے لئے قانون بنا رہے ہیں اچھا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ ایک پکچر ریلیز سونے وادی ہے اس پکچر کے لئے کیونکہ راجبوت لوگ یہ سمجھتے کہ وہ ہماری رانی تھی اس کی بے عزتی ہو رہی ہے تو پورے ملک میں طوفان کھلا کر دیے کہ اس کی ناک کٹ دیں گے اس کا کان کٹ دیں گے اس کا گردن کٹ دیں گے فلاں کریں گے سب کریں گے اگر میں وہ بات بولتا تو یہاں پر نہیں رہتا میں جیل میں رہتا کیونکہ وہ لوگ بولے کیونکہ موڈی صاحب کو ان سے ہم دردی ہے کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی ہندو طوا کے لوگ خریب ہیں ان کے اوٹ کی ضرورت ہے اور وہ پورے کے پورے جو یہ ڈراما کر رہے تھے ناک کٹیں گے کان کٹیں گے فلاں کریں گے یہ ان کے اشاروں پر کر رہے تھے مطروں کی سرپرستی ان کو شامل حال تھی پکچر کے لئے ریویو کمیٹی بناتی ہیں اور کمیٹی میں بولتے ہیں کہ اس کا نام بدل دو اس میں سے سین کٹ دو حد تو یہ ہو گئی کہ وہ کوئی ایک اس میں ایک سین تھا اخبارات نے ریپورٹ کیا کہ کسی عورت کا جسم دکھ رہا تھا تو کمپیوٹر گرافک سے اس عورت کے جسم کو چھپا دیا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ہندوستان کے ہندوستانیوں سے میرا سوال ہے کہ کیا یہ بات انصاف پر اومنی ہے کہ میرے تعلق سے آپ ایک قانون بنا رہے ہیں میرے ملک میں اس آبادی سترہ کور کی ہم ہندوستان کا اول درجہ کا شہری ہوں اور آپ اس بل کو کسی ہندوستانی سے نہیں پوچھتے دیبیٹ نہیں کرواتے بحث ببائیسہ نہیں ہوتی مگر ایک پکچر کے ریلیس ہونے سے پہلے آپ اس پکچر کی ریلیس کو رکاتے ہیں کمیٹی بناتے ہیں جائزہ لیتی ہیں سین کٹ کر آتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم عورتوں کا ہم درد بل کا کیا ہوگا پھر تو معلوم ہوا کہ موڈی صاحب اور ان کی سرکار صرف پکچروں میں اگر کوئی ان کی آئیڈیالوجی یا ان کے دھرم کے خلاف کو بات دکھائے گا تو ہندوستان کے وزیراعظم سب کا ساتھ سب کا وکاس کو بھول جائیں گے اور اپنی ساور کر ہندو طواق کی آئیڈیالوجی کے لئے کھڑے ہو جائیں جب مسلمانوں کی بات آئیں گی تو بولیں گے میں تمہارا ہم درد ہوں ہاں مسٹر موڈی آپ کتے ہم دردیں ہم جانتے ہیں جب آپ چیف فنسٹر تھے تو زکیہ جعفری کے شہر کو آپ کی ناک کے نیچے اس کو دس دس جسم کے دس دس ٹکڑے کر دیے گئے تھے آپ چیف فنسٹر تھے احسان جعفری مسٹر موڈی آپ کے آفیس کو فون کیا تھا میری جان بچاؤ آپ چیف فنسٹر رہے کہ احسان جعفری کی جان نہیں بچا سکے اور آپ ایک مسلم عورت کیسے انصاف دلاؤ گے جیلوں میں ہمارے بچے سڑے آپ انصاف دلاؤ گے مسٹر موڈی مسٹر موڈی اگر آپ مسلم عورتوں سے تیہم دردی کرتے ہیں تو پھر کیا بتاؤ آپ کبھی بلا کر اپنے گھر پر سیون ریس کورس آر سی آر پر اگر آپ کتی ہم دردی ہے تو بلا اخلاق کی بیوہ کو بلا اخلاق کی ماں کو بلا ہو حافظ جنید سترہ سال کا بچہ جو عید کی تیاریوں کے لیے نیرے کپڑے لے کر جا رہا تھا شیعتین اس کی جان لے دیئے اس جنید کی ماں کو بلا اپنے گھر پر پیلو خان کی بیوہ کو بلا پیلو خان کے بیٹھوں کو بلا عمر محمد کی بیوہ کو بلا علی مدی انساری کے بچیوں کو بلا جتنے لوگوں کو آپ کے گائے رکشہ کے تمام نام نیحات لوگ مارے ان کو بلا مگر نہیں بولیں گے بھر نئی تخریر کر کہ میری جان لو میری جان بھر آپ کی جان کون لے سکتا بھائی خدا نا خاص تا ہماری جان لینے تیار ہیں آپ ہماری جان لینے تیار ہیں آپ اور میڈیا کے لئے کہہ رہا ہوں we pray to allah that moody should live for 150 years خوش اب پورے moody بھا خوش ہوگے دیر سو سال بولے رہو دیر سو سال کئیسا رہیں گے رہو ہم تو دعا کر رہے آپ پورے آمین بولو پھر سے دعا کرتا اللہ اس دیر سو سال کیوں مر دے ہم دیش بکت ہیں موڈی صاحب آپ کے لئے دعا کر دیئے اور ہماری دعا خبول ہوتی کہ اس سے اس مجمع میں یقیناً ایک دو تین تو اہل دل ہوں گے جن کی آمین پر اللہ بھی خبول کرے گا اب آپ بتائیے کہ یہ خانون کس سے فائدہ ہوگا اس کو اس کو فائدہ ہوگا کچھ فائدہ نہیں مگر مقصد کیا ہے مسلم عورت سے انصاف ایک بہانہ ہے شریعت نشانہ ہے یاد رکھ اور یہ پھر یہ بل کی ہم کو ضرورت نہیں ہے بل کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر آپ مم مم بئی کے فیملی کورٹ میں جا کر دیکھیں گے تو 498 IPC کے 80% کیس نون مسلم کے ہیں آپ خانون لائیں گے مسٹر موڈی جا کر فائملی کورٹ میں دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس کے 75% کیس نون مسلم کے آپ کیس لائیں گے خانون لائیں گے آپ نہیں لائیں گے اگر مسلم عورتوں سے آپ کو اتنا انصاف کرنا ہے مسٹر موڈی تو میں پھر سے اس بات کو دول آ رہا ہوں آپ کے پاس 280 MP ہیں آپ صرف مسلم خواتین کے لیے صرف مسلم خواتین کے لیے ریزرویشن دے دیجئے صرف تعلیم میں چلیے ایمپلائیمنٹ میں نہیں صرف تعلیم میں ہمارے بچوں کو آپ پارلیمنٹ 29 سے شروع ہوری مسٹر موڈی آپ ڈیووس میں آنے کے بعد کہہ دیجئے کہ 29 سے جو پارلیمنٹ شروع ہوگی میں اپنی حکومت کی طرف سے مسلم مہلاؤں کے انصاف کے لیے میں سات پرسن ریزرویشن دوں گا صرف مسلم مہلاؤں کو دوں کون ہو کر آپ نہیں کریں گے نہیں کریں کہ ارے جو اخلاق پیلو خان اور زکیہ جعفری سے انصاف نہیں کرا وہ ریزرویشن کیا دیں گے کیا دیں گے ریزرویشن مگر صرف ہوائی بات کرتے جائیں گے مسٹر موڈی میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کے بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی آرس پوچھے کوئی بولے گا کیسے چلوگے تو آپ ان کو کہنا کہ سمویدھان میں کونسٹیٹوشن میں آئین میں آرٹیکل 29 25 نہیں کبھی 25 29 29 میں کلچر کا پروٹیکشن ہے اگر میں ہنافی ہوں تو میرا کلچر ہے اس کا پروٹیکشن ہے اگر میں اہل بائل جعفری ہوں شیعہ ہوں تو مجھے اس کا کلچر کا پروٹیکشن ہے اگر میں اہل حدیث ہوں تو مجھے اپنی کلچر کا پروٹیکشن ہے آرٹیکل 29 مجھے اس بات کی اجازت دیتا مگر کبھی اس پہ بات نہیں کریں گے لوگ تو اگر جب کبھی آپ سے کوئی بولے آرٹیکل 21 پر سیرہ اس کو آرٹیکل 29 پر آرٹیکل 29 پر کے بتاؤ اس کو وہ جواب نہیں دے پائیں گے مگر یہ کانسٹیٹوشن میں اس بات کی اجازت ہے سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ تین سال کی سزا دو میرے بھائی ہمارے ملک میں تیس ہزار کورڈ کا ٹو جی سکیم ہوا سی تین سال آپ کی سرکار 30 کروز کا سکیم ہوا ٹو جی کا انویسٹیگیشن ہوا ایک کو بھی سلا نہیں ہوئی پورے مسکر آ کر نکل گئے سی بی آئی کی انویسٹیگیر ایسی کیا کرے آپ میرے بھائی اگر سی بی آئی کسی کو سزا نہیں دلوا سکتی تو کیا ایک معصوم گاؤں میں ہماری بہن سے پولیس انصاف دلائے گی اور پھر برڈن آف پروف ہماری بہنوں پر ہوگا اگر مثال کے طور پر کوئی مسلم مرد یہ گناہ کرتا ہے تو اس عورت کے لیے کوٹ میں جا کر کون کہے گا کہ ہاں میں نے سنا تھا کیسے عورت اس کو بیونڈ ریزنبل ڈاؤنٹ اس پروف کو ڈسچارج کرے گی میرے بھائی یہ خانون ہماری بہنوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا اور استحال ہوگا ہماری بہنوں کا اگر یہ خانون بالخانون بنتا یہ بات آپ اور ہم کو سمجھ نے کی ضرورت ہے اگر ہم اور ساتھی ساتھ میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو اپنی بیویوں کی عزت کرو اور اگر یہاں پر جتنے میرے بھائی کھڑے میں میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں یاد رکھو کہ تمہاری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہاری ماں کی خدمت کرے تمہاری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہاری ماں کی خدمت کرے تمہاری بیوی کی ذمہ داری یہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے علماء موجود ہے پوچھ سکتے ان سے بیوی ایک رقم تائے کر سکتی ہے یہ اسلام ہے اور بیوی کا حصہ ہے اور بیوی کے مرد کا حصہ نہیں ہے ارے پھر ہم مردوں کو کیوں بار 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 بولتی ہماری تنخواہ آتی ہمارے بیوی بولتی کہ بتاؤ حصاب تم کدھر باہر کر لینا بھڑکاؤ اندر نہیں یہ اسلام میں یہ عورت کو یہ پوزیشن دیا گیا میرے بھائی اپنی بچیوں کو پڑھاؤ بیٹوں سے زیادہ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ اس لیے پڑھاؤ کہ ہماری امت کی ماہ حضرت عائشہ صدقاء کے پاس جییت صحابہ اکرام آ کر مسئلے پوچھتے تھے اسلام عورتوں کے خلاف نہیں بلکہ اسلام عورتوں کو جائز مخان دلانے بیٹی ہے اور بیٹی ہے تو کس کو دوگے تم اگر تمہارے گھر میں پانچ بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے تو توفہ کس کو دوگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا کہ توفہ اگر دینا ہے تو پہلے بیٹی کو دو پہلے بیٹی کو دو اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے اور تم اس کے بعد اس کے گھر کو ملنے تمہارے پاس آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہم کو سنو دنیا والو کہ اگر بیٹی آتی شہزادی جنت آتی تو آخہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتی اپنی عمل کرنے کی ضرورت اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ان لوگوں کو موقع ملتا ان لوگوں کو موقع ملتا انصاف نہیں کرے ارے بھائی اگر میں آپ لوگوں کے تعلق سے بولنا شروع کر دوں تو آپ میرے باتوں کا جواب نہیں دو پاؤ گے میری باتوں کا کوئی سوال کا جواب نہیں دے پاؤ گے آپ مگر ہم کو اپنے معاشرے کو صدار نہ ہیں اور پھر میرے عزیز دوستو اور مزرگو ایک عجیب قیفیت پورے ملک میں ہے اوہ بھائی رکھ جاؤ نظرہ اے ایک عجیب قیفیت پورے ملک میں کبھی گائے کے نام پر مارا جاتا ہم کو ٹارگیٹ کیا جاتا اور پھر اوپر سے آپ خن بنانے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی گزرات میں انتخابی مہیم ہوئی ہر دو بڑی قومی پارٹیوں کے لیڈرز نے ایک بڑی پارٹی ہے ایک قرآنی پارٹی ہے ایک نیشنل پارٹی دونوں مندر مندر کو گئے کوئی یہ مندر گئے کوئی مندر گئے کوئی اٹھائیس مرتبہ گئے کوئی چوبیس مرتبہ گئے کوئی گاڑی میں بٹھ کے گئے کوئی گاڑیوں کے خافلے میں گیا کوئی پیدل گیا تو کوئی دور کے گیا تو کس پرائم منسر نے کہا ٹھیک ہے میں پلین سجاؤ پانی میں پلین کو اتار دی میتر اور پلین سے مندر کو گئے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہوتاللہ کیونکہ دونوں پارٹیوں نے مہم کیسا کرنا مجھے سکھایا جتے علماء کرام یہ آپ پر بیٹھے ہوئے ہیں جب اسم لی اور پارلیمن کا الیکشن ہوگا تو مولانا اسا اتن ہوئے سی آپ کے پاس آئے گا میں آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے کہوں گا کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھو کیونکہ آپ میرے مہا گروہ ہیں جب وہ جا سکتے میں نہیں جا سکتا ہوں میں ہر خانقا کو جاؤں گا ہر درگا کو جاؤں گا ہر مسجد کو جاؤں گا ہر گھر کو جاؤں گا ہر علاقے میں جاؤں گا ہر اس کے گھر کو جاؤں گا جس کا گھر مسلم بھی نہیں ہوگا تو اس کے پاس بھی جاؤں گا اور خاص طور سے میرے دلید بھائیوں کے پاس تو جاتا ہو اور جاتا رہو یہ انتخابی مہین وہ رہی ہے مندر 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 انہوں آگے تو انہوں آ جا رہے انہوں آگے تو انہوں پہار پہ جا رہے انہوں پہار پہ گئے تو انہوں پین پہ جا رہے سیکلرزم زندہ بار یہ سیکلرزم ہے آپ گجرات میں 1980 میں گجرات کے اسمبلی میں 6% مسلمان تھے اب صرف ایک 1.6% رہ گئے کس کی وجہ سے ہیں میرے بھائی سوچو آپ یہ آپ کو سوچنا ہے ایک نئی سیاسی حکمت عملی آپ کو بنانے کی میں گزارش کر رہا ہوں ہم نے ستر سال سے جس پر یقین کیا جس پر بھروسہ کیا انہوں نے کیا دیا میرے بھائی ہم کو یہ جو مسئلہ آیا ٹپل تلاف کا پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا یقین جانئے میں ہر اس سیکلر پارٹی کے ذمہ داروں سے جا کر ملاقات کیا اور کہا کہ یہ غلط ہے انڈین پینل کوٹ کے تحت غلط ہے قانون غلط ہے کانسٹیوشن کا وائلیشن ہے جو بڑی معنی خیز تھی بعد میں کسی نے کہا اویسی صاحب ہم کو اگر ہم کھل کے تائید کریں گے نا آپ کی تو پھر ہم کو ہندو ووٹ نہیں ملتا آج ہمارا یہ حال ہو کیا کہ ہندو ووٹ کے لیے ہماری شریعت میں مداخلت کریں گے آپ ہندو ووٹ کے حاصل کرنے کے لیے اپنے اقتدار کی کرسیوں کو بچانے کے لیے اور اس وطن میں جس وطن کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ فرمان کیا جس وطن کی آزادی کے لیے ہم نے اپنا گھر بار اجار دیا جس وطن کی انگریزوں کے قلاب جہاد کا فتوہ ہمارا علماء کرام نے دیا سن ست 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 سن کی جنگ آزادی ست 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 اس دن کے لیے کہ اقتدار کی کرسوں کے لیے تو ہماری شریعت مداخلت کروگے اللہ فضل وقیر آبادی نے اپنی جان کے عزیر خرمانی دے دی تھی اللہ فضل وقیر آبادی نے لوگوں نے کہا اللہ فضل وقیر آبادی رحمت اللہ انگریزوں کو معافی نامہ لکھ دے دو آپ کو رہا کر دیا جائے گا اللہ فضل وقیر آبادی نے کہا کہ نہیں لکھ دوں گا اپنی جان دے دی اللہ فضل وقیر آبادی نے اور وہی سابر کر نے چھے چھے مرتبہ انگریزوں کو معافی نامہ لکھ کر دیا تھا یہ کیا حقیقت نہیں ہے ہم نے ریشمی رومال کی تحریک کیوں شروع کی تھی اس لئے شروع کی تھی کہ جب ملک آزاد ہو جائے گا آپ مجھ سے میری سلاف چھین لیں گے میری سلاف چھین لیں گے ارے میں مسلمان ہوں تو کیا ہوں بغیر شریعت کے میں تو زندہ لاش بھی نہیں کہلا سکتا میں کچھرے کا کورا ہوں اگر شریعت میرے پاس نہیں ہے تو جس کے نام پر میں سانس لیتا ہوں جیتا ہوں جس کے نام کا میں صدقہ کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا اگر ان کی شریعت مجزد چھین نہیں جائے گی تو میں کیا ہوں بتاؤ میری کوئی پہچان نہیں ہے میری پہچان ہے تو اس مدینہ کے آخہ کی امتی کی وجہ سے ہے یہ میری پہچان ہے اور آپ میری شلاق کو میری پہچان کو ختم کرنے پر چلے گئے سوچو میرے بھائی یہ سکل کمر لظم کر دیتے تو کیوں ہمارے ہندو بھائی ناراض ہوتے کیونکہ یہ مسئلہ تو کوئی اور نہیں تھا بابری مسجد اور رام مندر کا مسئلہ نہیں تھا یہ پہچان مگر یا سب قام واگ نہیں ہمار کو جیتنا ہے دوبارہ سوچو آپ ایک سیاسی حکمت عملی کو اب آپ کو تیار کرنا ہے ہم تو بول بول کر تھک گئے اور تو بولتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک زندہ رہے ہم بولتے رہیں گے مگر ایک بات ضرور کہوں گا آپ سے آپ کسی باتی کو اور دو آپ کے اختیار ہے مگر میرے بھائی اگر میں بھڑکا و باشن دیتا ہوں اگر میں نفرت ہندوستان کا سب سے خراب اور نفرت کرنے والا جبی ہوں جس کی جلسے میں آج جب پر حملہ کیا گیا کوئی بات نہیں مگر ایسے ایک پانچ دس کو تو تم تیار کرو ان کو کامیاب کر کے پارلیمنٹ اسمبلی میں بھجاؤ مرے خلاف کرو کہا مجھے کوئی اطراز نہیں ہے مگر کسی کو تو تیار کرو جو تمہاری زبان میں بول سکے کسی کو تو کامیاب کرو جو تمہارے آنکھ میں بہتے ہوئے آنسور کی ترجمانی کر سکے ایوانوں میں یاد رکھو نوجوانوں میرے بزرگوں میری زدار مہار گہنوں میں ذمہ داری کے ساتھ ارس کر رہا ہوں اگر آپ یہ سیاسی حکمت املی تیہ نہیں کریں گے تو پھر نہیں مالو مستقبل میں کیا کہا ہونے والا سوچو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہندوستان کی لوگ سباہ میں اگر آپ کے دس سے پندرہ امپی ہوتے سوچو تصور کہ دنیا میں آپ کو لے دا جا رہا ہوں اگر دس سے پندرہ مسلم امپی ہوتے تو انڈوستان کی پارلیمنٹ میں ایک اکیلہ محسوس نہیں کرتا اپنے آپ کو اکیلہ محسوس نہیں کرتا یقیناً اکیلہ محسوس کیا میں سنو بھائی سنو نعرے بعد میں سنو کیوں اکیلہ محسوس کیا میں سب کے پاس جا کر سمجھا رہا تھا ہر ایک کے پاس گیا اور خدا کی قسم مجھے زندگی میں کبھی اتاکیلہ پر محسوس نہیں ہوا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بات کہ جس ہم کو خبر میں اتا رہا اس بہت میں اکیلہ پر محسوس نہیں جب میں اپنی آنکھوں کے سامن میں دیکھ رہا تھا کہ میری شریعت میں وہاں خلف کی جا رہی میں بیدست آقلہ دیکھ رہا کہ ایسا دیکھ رہا تھا کہ دوبارہ چھے ڈسمبر میری آنکھوں کے سامن میں نظر آ رہی تھی کہ کس طرح سے تم نے میرے مذہب کے ایدوں کو نکالا تھا اس طرح کا ایک منظر پیش ہو رہا تھا کہ اس لئے ہم کو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے کہ ہم اپنی شریعت میں چل نہیں سکتے اس لئے ہم کو آپ اکیلہ کرنا چاہ رہے ہیں ہندوستان کی لوگ سوا میں جو لوگ کلام سے تلر پاکے ہیں ٹھیک ہے میں بھرکاؤ باشن دیتا ہوں میں سب سے خراب اتنی ہوں ہندوستان کے اگر سوکو اور آبادی کا سب سے بدنصیب اتنی ہے تو وہ اس لئے ٹھیک ہے مگر یہ تو بتاؤ کہ پانچ سو چالیس کے ایوان میں صرف چار پرسن مسلم امپی کیوں جیت کی آتے ہیں سوچو بھائی یہ آپ کے لئے کہہ رہا ہوں مجھے سکھوا گلہ آپ سے ہے ان لوگوں سے نہیں ہے مجھے کیونکہ آپ کو تیہ کرنا ہے آج اگر آج آپ یہ سو جائیں گے کہ نہیں نہیں وہ پھین آپ کیا کریں گے متوادل نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے حراب اوڈی کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت حراب اوڈی کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں رسس کو بی جے پی کو مت حراب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ شد سنا کو مت حراب مگر کیا تم مہراشتہ کے اسمبلی میں ایک پانچ سو دیوانوں کو کامیاب نہیں کر سکتے جو صرف تمہارے نام پر پاگلاؤں کی طرح تم بولے گا اوٹ وارس تو اپ جائے گا بائٹ وارس تو بیٹھے گا باہت امتیاز تو بھاگے گا تمہارے نام پر بتاؤ میرے بھائی کون ہے تمہارا پر جن پر آپ نے بھروسہ کیا وہ کیا کیے کیا کیے لوگ سوا کی اس بحث کے ادھکارٹ کو اٹھا کر پڑھ لو آپ ہر ایک کی بحث آپ کے سامنے ہیں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا مگر سب در رہے سب در رہے کہ الیکشن میں جیتنا ہے ہم تو ہندو اوٹ نہیں ملیں گا یہی حقیقت ہے نا اور پھر ہم سے آکے بولتے خانوشی نے آکے بولیں گے دیکھو بھائی انیس کا الیکشن آ رہا موڈی کو ہرانے کا ہم موڈی کو نہیں ڈالے اوٹ نہ ہم کبھی ڈالیں گے انشاءال نہ ہوتا آپ نے ڈالا موڈی کو اوٹ آپ نے کامیاب کیا بی جی بی کو شپ سنا کو ہم نے نہیں کیا ہم تو برسوں سے تم کوئی ڈالتے آ رہے ہماری ایک نسل دو نسل تین نسل چار نسل پانچ پانچ نسل نسل نکل گئے تم کوئی اوٹ دال رہے مگر جب اسوہ الدین اوئیسی کھلا ہوتا ہے تو بولتے اوٹ کاٹنے کے لیے آیا اوٹ کاٹنے کے لیے نہیں آیا بھائی میں اللہ گواہ میں اوٹ کاٹنے کے لیے نہیں آیا میں ان لوگوں کو خریب سے جانتا ہوں میں ان کو خریب سے جانتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کچھ فرق نہیں ہے ان لوگوں میں کوئی محبت سے وار کرتا ہے تو کوئی غصے میں وار کرتا ہے یہی فرق ہے مگر ہندوستان کا ایک بڑا طبخہ میں اس بات کو یاد رکھوا اب ہندوستوہ آئیڈیالیجی کی طرف مر چکا ہے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک سیاسی متملید تیہ کرو جب تیہ کریں گے اس پر عمل کرو اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان کا سمیدھان زندہ ہے اور میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کی زندگی میں ایک زندگی کا پیغام ہے مسلمان کی موت بھی زندگی کا پیغام ہے مسلمان کا زندہ رہنا بھی زندہ ہے مسلمان کا مرنا بھی ایک زندہ ہے مسلمان کا روح بھی ایک پیغام ہے مسلمان کا سوال بھی ایک پیغام ہے اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا ہوگا ارے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی کچھ نہیں ہوگا تم تاریخ کے کتابوں کو پڑھو کہ بغداد میں ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا دریائے دجللہ کا پانی اودا ہوا کتابوں کو دالنے سے پھر ہمارے خون سے لال ہوا اور حلاقو خان نے ایک ڈکٹیٹر کی طاق کھڑو کر کہا کہ اب کون ہے جو اسلام کا نام لگا لاشوں کے انبار لگے رہے تھے علماء اکرائم کی لاشے لگے لی تھی ایک تیرہ سال کا بچہ زخمی حالت میں اٹھا اور کہا حلاقو سن اور خرائم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین سے کیا آج کوئی ایسا بچہ ہوئے ہمارے پاس جو موجودہ دور میں ظالموں کے خلاف آبان اٹھا سکے اپنے بچوں کو تیار کرو تعلیم دلاؤ ان کو چھاستور بناو اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ کر یہ گندے خسم کے نظارے دیکھو گے تو کچھ نہیں ہوگا ٹیپو سلطان کی تعریف کرنے والوں سنو ٹیپو سلطان نے جب شیر کو اپنے تلوار سے مارا تو باپ نے کہا کہ میری وجہ سے ٹیپو نے مارا تو ماں نے کہا میری وجہ سے مارا اور ماں نے کہا کہ یہ اس لیے میری وجہ سے مارا کیونکہ میں جب اس کو دودھ پلاتی تھی تو حالت وضو میں رہتی تھی اور دول شریف پڑھتے میں اس کو دودھ پلاتی اسی لیے ہوتی کو سلطان بنا شیخ عبدالخادر زلانی کے نام نواز سنو موسیٰ جنگی دو شیخ عبدالخادر زلانی کے والدہ کون تھے شیخ عبدالخادر زلانی کے نانا نے اپنی بیٹی کا رشتہ موسیٰ جنگی دوست کو دیا تو کہا میری بیٹی نابینہ ہے میری بیٹی لنگری ہے نابینہ اس لیے کہ اس نے کوئی کسی غیر محرم کتاب نظر اٹھا کر نہیں دیکھا لنگری اس لیے کہ اس نے شریعت کے خلاف کو خدم نہیں دالا تو اللہ نے اس نیک بخت عورت کی گوت میں شیخ عبدالخادر جیرانی کو پیدا کیا کیا تم سمجھتے کہ عبداللہ اپنے زبیر ہے صحیح ہو گئے نہیں عبداللہ اپنے زبیر اس لیے کہ ان کی ماں نیک تھی جس کی ماں نیک ہوگی اس کی اولاد بھی نیک ہوگی جس کی ماں نیک ہوگی اس کا بچہ دین اور حوم کے لیے لڑتا لڑے گا اور مٹے گا جن کی ماںیں کمزور ہوں گی تو یاد رکھو معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کریں اور میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہمارا ملک کا تو اب میں ایک جگہ کہیں پر بچپنے میں ایک کہانی پڑا تھا ایک بہت بڑے بادشاہ تھے بادشاہ سلامت جب نکلتے تھے تو ان کے پاس ایک دو پڑے لکھے لوگ تھے ان سے پوچھتے بارش ہوگی آگ تو بچاری وہ دیکھ کے بولتے تھے بادشاہ 50% چان سے بارش ہونے کا تو بادشاہ جو اس کے لحاظ سنی نہیں نرم تپڑے پین کے چلے گئے خوب بارش ہوئی بادشاہ بھگ گئے تو بادشاہ آگے کیا دیکھے ایک ادمی آرہا گھدے پہ بیٹ کے ہاتھ میں چھتری ہے بادشاہ والی میرے پاس اتنے پڑے لکھے لوگ ہے اور اسو کیسا معلوم کے بارش ہوگی ہے چھتری لے کے آرہا بادشاہ والے بلاو اس کو اس کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا بتاؤ بھائی تیرے کو کیسے معلوم کے بارش ہو رہی ہے آواز رہیں گے مائک کے بارش در گیا ہوں نے بادشاہ کو دیکھ کے بنا نہیں نہیں میں بولو تم تو بادشاہ بھائی میرے کو سمجھ نہیں آیا تھا بادل دیکھ کے اس لیے بھائی چھتری لے کے آ گیا تو بادشاہ والے ٹھیک ہے کل سے اس کو نوکری پر رکھو پڑے لی کے لوگوں کو نکال دے اور پھر بادشاہ بولے اگر تیرا تو سچا نہیں ثابت ہوا تو پھر تیرے کو سزاؤ انہیں ہاتھ جوڑ کے بولا سرکار سچا ہی یہ ہے کہ یہ جو گھدا میرے پاس ہے جب اس کے کان کھڑے ہو جاتے میں سمجھتا ہوں بارش ہو رہی اس لیے چھتری یہ لے کے نکلا ہمارے ملک میں بھی ایسی ہو رہا گھدوں کے ہاتھ میں آ گیا بورا باہو رہا وہ ایسی ہو گیا ہندوستان کے وزیراعظم ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہے جب نوکریوں کا سوال کیا گیا وزیراعظم سے تو بولے آپ کے ٹی وی آفیس کے سامنے جو پکوڑے کی بندی ہے کیا وہ نوکری نہیں ہے واہ کیا پکوڑا پولیٹکس ہے یعنی آپ دیکھئے وہ بیچارہ بندی بندی کو روڈ پہ لانے سے پہلے تین چار گھنٹے وہ اپنی بیگی کے ساتھ پورا مسالہ بناتا اور اگر کوئی پکوڑا بیچ کر روزگار کمارہ ہے تو موڈی صاحب اس میں آپ کا کیا رول ہے آپ کے دو کوڑ نوکریہ کہاں چلے گئیں جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا اگست دو ہزار سترہ کو نیتی آئیوگ کی ریپورٹ ہے نیتی آئیوگ نے کہا کہ ہندوستان مین امپلائمنٹ سے زیادہ انڈر امپلائمنٹ ہے اس پر بتاؤ نوکریہ کہاں گئی تو موڈی نوکریہ نہیں دے رہے بولرے ٹھپل تلاخ لے لو ہم جب پوچھ رہے کہ سرط پاکستان سے دہشتگر گھس رہے تو موڈی بولے نہیں وارس پتھان کیوں رارہ نہیں مارا نکال کے پھک تو ارے وارس پتھان کیمیت نہیں ہے مگر آپ یہ بتاؤ کہ جنوری میں ایک سو چھپیس سیس فائر وائلیشن ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوا آپ جا کر دیکھئے بورڈر پر ہمارے اندوستانی بارہ لوگ مارے گئے کبھی ایسا نہیں ہوا ہمارے اندوستان کے وزیر آزم اندوستان کے وزیر آزم سوزلین پہنچ گئے وہاں پر جا کر بول رہے کہ میں نے ریڈ ٹیپ نکال دیا ریڈ کارپٹ بچھا دیا بہت اچھا ہے ریڈ کارپٹ جب آپ نے بچھایا تو وہ سوزلین بیٹھ دے والا سرمایہ دار یہ پوچھے گا مسٹر موڈی What is this Your گورنمنٹ Canot allow one picture You want me to invest in Mumbai یعنی کو invest نہیں کر سکتا ان دوستان آگا تو مولہ گا پکچر کوالاو نہیں کر رہے میں اندوستان کیا کروں گا अگر آپ کو بولو گا تم لگاؤ ایک دو کور وہ لے گا ساغ اتر دکار کھولے نہیں دیے تو کیا کروں گا مارے اندوستان کے وزیر آزم بولتے رہتے اور میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی شریعت کی حفاظت کریے یاد رکھو کسی ایک بڑے عالم دین نے اچھا لکھا تھا کہ اسلام ہمارے لئے پہلی اور آخری درزگاہ ہے پناہگاہ ہے کیونکہ واقعہ انہوں نے اس طرح سمجھایا کہ بھیڑیا بکری کو پیچھا کر رہا تھا بھیڑیا بکری کا پیچھا کر رہا تھا تو بکری جا کے جھاڑیوں میں چھپ گئی پتوں میں چھپ گئی بھیڑیا کو نظر نہیں آئی مگر بکری ہماخت کی اور اس میں کیا کیا اس پتوں کو کھانا شروع کر دیا اور پتے کھاتے 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 وہ اپنے آپ کو بھیڑیے کے سامنے نوایا کر دیا اور بھیڑی آ کر اس بکری کو کھا گیا ناجوانوں اسلام ہماری پہلی اور آخری پناہگاہ ہے اس بکری کی طرح ہم اس کے پتوں کو مچہ والوں اگر اپنی حفاظت کرنا ہے دین کی حفاظت کرنا ہے اپنی شناخ کو برقرار رکھنا ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے تو یاد رکھو شریعت پر جلو اگر آپ شیعہ ہیں تو شیعہ رہے کے چلیے اگر آپ سنی ہیں تو سنی بن کر چلیے اگر آپ اہلِ عدیث ہیں تو اہلِ عدیث رہیے مگر یاد رکھئے مسلک میں عقیدے میں اختلاف ہو سکتا ہے شریعت پر نہیں ہو سکتا شریعت پر اختلاف ہرگز نہیں ہو سکتا اور یہی پیغام دینے پورے علماء اکرام یہاں پر آئے میری آپ سے یہ درمندانہ اپیل ہے کہ ایک ایک نئی سیاسی حقمت عملی تیار کرو اسد الدین ہوئی سی پسند نہیں ہے نکال کے پھیکو کوئی پرواہ نہیں مگر خدا کے لیے ہندوستان کی ہماری سب سے بڑی پنچائت میں ایسے لوگوں کو بھیجاؤ مہراشرہ کے اسمبلی میں ایسے لوگوں کو بھیجاؤ جو تمہارے درد کو بیان کر سکے جو تمہارے مسائل کی ترجمانی کر سکے جب شریعت پر انگلی اٹھائے جائے گی تو اس انگلی کو توڑ سکیں ایسے گنگوں کو کامیاب مت کرو جو صرف گنگے بن کے رہتی ہیں اور ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہم کو ان کا اوٹ نہیں ملے گا ان کا اوٹ نہیں ملے گا میں ہمارے دلیت بھائی سے کہنا چاہوں گا کہ سر آپ اکیلے نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کل ٹی وی والے بول رہے تھے آج ٹی وی میں خود میرا باجہ چلائے بولے کہ اویسی بولا کہ مسلم بک بھارت دلیت بک بھارت اچھا کرے چلاو آپ میں آپ کو مرد دکھتوں کو نظر آتا ہی نہیں آپ کو کہ آج پھر بول رہا ہوں میں ٹی وی والوں کے لیے میں برابر بولتا رہوں گا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس ہندوستان میں مسلم بھارت کرنا چاہتے ہیں دلیت بھارت کرنا چاہتے ہیں کیا کرتے کرو آپ دیکھتوں میں میرا فریڈم آف ایکسپریشن ہے تم جیسے اینکروں کو پسند نہیں آیا تو بھان میں جاؤ تم تم موڈی کے سامنے انٹرویو نہیں لے سکتے موڈی کے سامنے کئیسا انٹرویو لے رہے ایسا کرسی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے برابر تم تم میرے کو پوچھ رہے ارے یاد رکھو تم میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یہ لوگ جات جو حرکت کرے میں ان کو بول رہا ہوں کل میرا جلسہ تانڈور میں ہے تلنگانہ میں مات بھی آوا آپ میری جان لے لو مرگ یاد رکھو اصول الدین اویسی جسمانی طور پر ختم ہو جائے گا ایک دن مگر میری سوچ انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو زندہ رکھے گا شکریہ آخرت دعان الحمدللہ رب العالمين بھائیہ بھاری بھائی بھاری بھائیہ 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 آسل ہمارک شاہ کرو یہ 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 کیس کو بát کرے گا بہت ہو ہے بھائی بھائی چڑھ رہے ہیں پہلیس سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقا 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 سارای آنقدرہ ہے خلفان بھی آئے وہ ہے آسیب بھائی خوفی فاتتا ہے اس کو بطروں ہم مجھے کے لئے گئے سلپی سلپی چل رہی ہے کیا مجھےМ جبکہ جبکہ مجھے ر LISA ہم نے شور عکوamızیں شکریہ چلو بھائی چلو بھائی قل quitting